السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملاد منانا جائز طریقوں سے خوشیوں کا اظہار کرنا ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر ادا کرنا صدقات و خیرات کرنا ذکر ولادت مصطفی کی محفلے منعقد کرنا یہ سب ثواب اور برکت کے کام ہیں یہ عمل تمام اسلامی ملکوں اور دنیا کے تمام مسلمانوں میں سیکڑوں سالوں سے جاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملاد منانا قرآن و حدیث کے مطابق ہے حضور کا ملاد منانا جائز ہے مستحب ہے اور اس کی اصل قرآن و سنت اور بزرگوں سے ثابت ہے آدھ ہم جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے ثابت کریں گے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا قرآن مجید میں انبیاء کرام کی ولادت کا بھی ذکر مبارک موجود ہے وہ بھی مخصوص دن کے ذکر کے ساتھ قرآن پاک میں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے و سلامون علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعت حیہ اور یحییٰ پر سلام ہوں ان کے ملاد کی دن ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے و السلام علیہ یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعت حیہ مجھ پر سلام ہوں میرے میلاد کی دن میری وفات کی دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا پیارے دوستوں اسی کو تو میلاد منانا کہتے ہیں جس میں درود و سلام ہوں ذکر ہو اور اچھی باتیں بیان کی جائیں یہ تو قرآن سے ثابت ہیں قرآن پاک میں عید کے تصور کا ذکر کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی ہو ہمیں رزق عطا فرما اور تُو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے یعنی ہم اس دسترخوان کے اترنے کے دن کو عید بنائیں اس کی تعظیم کریں خوشیاں منائیں تیری عبادت کریں شکر بجالائیں معزز ناظرین اس سے معلوم ہوا جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص نعمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا خوشیاں منانا عبادت کرنا شکر الہی بجالانا صالحین کا طریقہ ہے انبیاء اکرام کا طریقہ ہے اس بات میں کچھ شک نہیں کہ سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت سب سے بڑی رحمت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجالانا خوشی کا اظہار کرنا مستحسن ہے محمود ہے اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان بھی جتلایا قرآن پاک میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے ان میں ایک رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی دو ہاتھ دو پیر دو آنکھے دو کان موہ ناک عطا فرمائے لیکن اس پر احسان نہیں جتلایا لیکن جب حضور کو ہمارے در ایمان مبعث فرمایا تو اس پر احسان جتلایا یہ ہمارے جسم و جان بغیر ایمان کے سب بیکار ہیں ہمیں ایمان کی دورت نصیب ہوئی حضور کے تشریف لانے سے اس لئے سب سے بڑی نعمت اور رحمت حضور کی ولادت مبارکہ ہے تو ہم اس پر خوشی کیوں نہ منائیں ہم تو خوشی منائیں گے بار بار منائیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمع کی ہوئے مال و دولت اور ہر چیز سے بہتر فرمایا ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قُل بِفَغْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا اِجْمَعُونَ آپ فرما دیجئے اللہ کی فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہی کے خوشی کریں وہ ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے معزز ناظرین اس کے علاوہ قرآن پاک میں بے شمار آیت کریمہ موجود ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملاد منانا ثابت ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ احادیث کریمہ کی روشنی میں جچن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت پر آپ سے کچھ مفتگو کریں گے ویڈیو کو لائک کریں کمیل کریں اور سواب کی نیز سے آگے شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ